دوستو آج ہم ایڈیابیٹک باؤنڈری کو سیکھنے والے ہیں اور وہ بھی پہلے اس کا کوششن کا آنسور دے کر کیونکہ جب ہم کوششن کا آنسور دیتے ہیں تو ہمارے مینڈ کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے تھوڑا طاقت لگانی پڑتی ہے تھوڑا چیزوں تک پہنچنے کے لیے مینڈ کو جور لگانا پڑتا ہے اور جب بھی ہم مینڈ کو جور سے یوج کرتے ہیں مینڈ کو پریسان کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ چیز ہمارے لائف ٹائم یاد رہتی ہے تو اسی لئے کوششن کو دیکھنا پہنچ جاتا اگر آپ ریورس فلو میں یاد کرتے ہیں کوششن سے اس کی جڑ تک پہنچنے کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو وہ یاد رہنے والی چیز ہیں تو دیکھنے کوشش کرتے ہیں کہ ایڈیابیٹک باؤنڈری کسے کہیں گے اپسن یہ ہے پریوینڈ ہیٹ ٹرانسپر مطلب آپ کے ہیٹ ٹرانسپر کو نہیں جانے دیتے ہیں مطلب ہیٹ ٹرانسپر پریوینڈ ہیٹ ٹرانسپر کو روکتی ہے سیکنڈ اپسن آتا ہے پرمیٹ ہیٹ ٹرانسپر ہیٹ ٹرانسپر کو لینا دینا ہوتے ہیں انٹریکشن ہوتے ہیں انٹریکشن ہوتے ہیں انٹریکشن کا پریوینڈ ورک ٹرانسپر اور پرمیٹ ورک ٹرانسپر مطلب ہیٹ اور ورک کا انٹریکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا کسی ایڈیابیٹک باؤنڈری کائیں گے سب سے پہلے ہم دیکھنے کوشش کرتے ہیں ایڈیابیٹک پروسیس کیا ہوتا ہے پاؤنڈری بھی چلو ٹھیک ہے ایڈیابیٹک سسٹم کیا ہوتا ہے اگر ہم ایڈیابیٹک پروسیس کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایڈیابیٹک جہاں بھی نہ لائے ہیٹ سے لینا دینا ہے ہیٹ ٹرانسپر نہیں ہوتا ایڈیابیٹک پروسیس میں تو یہی لکھایا ہے کہ ایڈیابیٹک پروسیس ہوگا نو ہیٹ ٹرانسپر ایڈیابیٹک باؤنڈری نتنگ بڑتا ہے سسٹم کا جہاں پر ہم کو سسٹم کی باؤنڈری جائیں ایڈیابیٹک سسٹم کی باؤنڈری وہی کام کرے گی جو پروسیس میں ہو جائے تو ایڈیابیٹک سسٹم نتنگ بڑت جو نو ہیٹ انٹریکشن کوئی ہیٹ انٹریکشن اس میں نہیں ہے ایڈیابیٹک باؤنڈری is nothing but پرویٹ سی ہیٹ ٹرانسپر ہیٹ ٹرانسپر کو روکتی ہے یہی اس کوئیس کوئیس کا کریکٹ آنسور ہوگا کوئیس چھوٹا سا ہے میننگ پر جائے میرا کنسپٹ آپ کو کلیر کرنا ہے کہ آپ کوئیس کوئیس کوئی دیکھ تک انڈیسن کر پاتے ہیں اور اس کے بعد میں سٹیبل آنسور دے پاتے ہیں ملتا ہوں ایک نیکھ ویڈیو کے ساتھ